اخلاص کے ساتھ جو عبادت کی جائے اس کا حسنی دوبالہ ہوتا ہے اور وہی بارگاہ الہی میں قبولیت اور شرف قبولیت پا جاتی ہے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ نماز میں ہمیں عجیب و غریب خیالات آتے ہیں تو ایسے میں کیا کیا جائے ان کے لئے گزارش ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسان کی تعریف یوں فرمائی یعنی موشنین کون ہیں فرمایا یہ مسلم کتاب العیمان کی یہ روایت ہے کہ اللہ کی عبادت ایشے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ قیفیت پیدا نہ ہو تو پھر یہ خیار رکھو کہ وہ رب کائنات تمہیں دیکھ رہا ہے نماز کے آغاز سے انتہا تک اگر ایک تصور ہی غالب رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کی برگاہ میں حاضر ہوں تو فاسد خیالات کا کلا کما ہوگا شیطان دور بھاگ جائے گا کیونکہ بندہ ہر رکن میں ہر عمل میں اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور حاضر سمجھے گا اللہ رب العزت کی رضا کے لئے کام کرتے ہیں اللہ کریم انہیں شیطانی وساوے سے دور رکھتے ہیں کام وہی جو رب کی رضا کے لئے ہو اور اگر بڑا کام کیا دیکھنے میں وہ دین کا کام تھا لیکن اس میں اگر ریاکاری دکھاوا مقصود ہوا تو اس پہ عجر عطا نہیں ہوگا وہ رائے گاں چلا جائے گا مقصود ہوا